بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہوں انہیت اللہ کاشپ ایڈوکیٹ اور آپ دیکھ رہے ہیں لیگل انفارمیشن لیگل انفارمیشن میں خوش حمدید ایو بی آئی کی میڈیکل الالاؤنس پینشلز کے لیے میڈیکل الالاؤنس کا کیا بن رہا ہے اور تازہ ترین اپ ڈیٹ کیا ہے اور اس حوالے سے اقدامات کیا کیے گئے ہیں تمام تر ڈیٹیل آج کی اس ویڈیو میں قبل اس کے کہ میں اپنے موضوع کی جانے بڑھوں آپ تمام آپ سے صدا کے چینل کو سبسکرائب بیل آئیکن کو پریس ویڈیو کو شیئر کر دیجئے تو آج کی موضوع کی جانے جناب والا جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ایو بی آئی کے پینشلز کے لیے ایک سہارا جو ہے وہ قائم کی گئی تھی سہارا جس کا مقصد یہ تھا کہ وہ جناب اس میں میڈیکل کور دیا جائے اور اس کے لیے ایک آوارین بھی بنے پھر وہ تنظیم بھی بن گئی پیسے بھی رکھ دیئے گئے اور اس کا پورا سٹرکچر بھی قائم کیا گیا لیکن جو ہی وہ چیئر میں ریٹائر ہو گئے پھر اس کے بعد وہ معاملہ ٹھپ کر دیا گیا اور اب تک یہ معاملہ جو ہے وہ ٹھپ چلا آ رہا ہے اب اس کے بعد ایو بی آئی کو یہ چاہیے تھا کہ آپ نے بیمار پینشلز کے لیے وہ کوئی نہ کوئی جناب دیگر اقدامات کرتے لیکن دیگر اقدامات تو کجا وہ تو پینشلز دینے کے بھی قابل نہیں رہے اب وہ کہتے ہیں کہ پینشلز جو ہے وہ ہمارے اوپر بہت بڑا بوجھ ہے حالانکہ انہی کا پیسہ انہی کے گھر جاتا ہے یہ پلے سے یہ ایک دھیلہ بھی نہیں دیتے لیکن اس کے باوجود ان کا یہ کہنا ہے کہ جناب یہ پینشلز ہمارے لیے بوجھ ہے اربو روپے کی جہدہ دیں ان کے پاس کھربو روپے کے تنخواہیں پینشن اور میڈیکل آلاؤنس اور مرات افسران کے پاس لیکن آٹھ ہزار پوائنس سور پہ دیتے ہوئے ان کو تکلیف ہوتی ہے تو وہ میڈیکل آلاؤنس کیا دیں گے اچھا اس حوالے سے کراچی کی جو تنظیم ہے پینشلز کی اور ایو بی آئی پینشلز فورم ہے اور اوہا ہے چودری محمد اشرف صاحب کا انہوں نے بڑی کوشش کی تھی کہ جناب کسی نہ کسی طریقے سے یہ جو ہے میڈیکل آلاؤنس جو ہے وہ پینشلز کو ملنا چاہیے اور اس کے لیے انہوں نے خط بھی لکھے اس کے لیے انہوں نے بہت سارے اقدامات بھی کیے لیکن ان اقدامات کا کوئی خاطر خواہ آپ کہہ لے کہ جواب یا ریریف نہیں ملا اچھا اب وہی میڈیکل آلاؤنس جو ہے وہ افسران کو تو حاصل ہے جو ایو بی آئی کے ٹرسٹیز ہیں ان کو حاصل ہے جو مالکان ہیں ان کو حاصل نہیں ہے ان کو صرف آٹھ ہزار پائنس سور پہ دیے جا رہے ہیں تو یہ ایک بہت بڑا تضاد بھی ہے اور ایک بہت بڑی زیادتی بھی ہے تو ایو بی آئی کے پینشلز اگر بیمار ہوں تو ان کو میڈیکل آلاؤنس بھی ساتھ ساتھ ملنا چاہیے تاکہ وہ جو اضافی اخراجات ہیں میڈیسن کے وہ اسے بائی سکیں اور ان کی زندگیوں میں بہتری آ سکے تو اس کے لیے ایک مشترکہ کوشش اور کاوش کی ضرورت ہے کہ ایو بی آئی کی جتنے پینشلز فورم بنے ہوئے ہیں وہ تمام کے تمام ویسے کٹھے ہو رہے ہیں پینشن اضافے کے موضوع پر اور یہ الطاب مجید صاحب نے جو ہے ایک تحریک چلائی ہوئی ہے دعوتنا میں بھی انہوں نے جاری کر دیے ہوئے ہیں تو اگر یہ کنسورشیم کامیاب ہو جاتا ہے یہ مشترکہ کوشش کامیاب ہو جاتی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ ایو بی آئی کے بزرگوں کا بہت بڑا بھلا ہو جائے گا اور اس میں یہ بھی مطالبہ ہونا چاہیے کہ ایو بی آئی کے تمام پینشلز کو جو ہے میڈیکل ریلیف دیا جائے میڈیکل آلاؤنس دیا جائے تاکہ ان کی زندگیوں میں جو ہے کچھ نہ کچھ ان کو ریلیف مل سکے ان کی زندگیوں میں بہتری آ سکے